وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج اہلِ بیعتِ اتحار علیہم الرضوان میں سے ایک عظیم حسنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وردی اللہ عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے تذکارے پاک ہوں گے اس سے پہلے کتاب الشیفہ سے آج کا وظیفہ جو اکثر ہمارے ویورز و لسنرز پوچھتے ہیں جوڑوں کے درد سے نجات کا روحانی عمل سب سے پہلا روحانی وظیفہ روحانی علاج روحانی عمل یہ ہے جوڑوں کے درد کے لیے کہ سورہ علم نشرح اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کریں یا کسی بھی تیل پر اس عمل کو کر کے دم کریں اور درد والی جگہ پر مالش کریں انشاءاللہ درد سے نجات حاصل ہوگی اسی طرح جوڑوں کے درد سے نجات کا دوسرا روحانی عمل یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی جوڑ میں درد ہے تو درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سورة الاسراء جیسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کی آیت مبارکہ ایک سو پانچ وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ یہ آیت مبارکہ ایک سو پانچ کا اتنا حصہ وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ یہ پڑھیں انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے فوراً آرام مل جائے گا تو یہ دو روحانی علاج ہیں جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عراد و عظائف میں شامل کیجئے اپنے عائزہ قریبہ یعنی رشتہ داروں تک پہنچائیے پروسیوں محلے داروں دوست احباب امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدے اور نجات کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین ناظرین و سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی ایک عظیم ہستی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار قریبی نسبت رکھنے والی ہستیاں ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین بھی شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے адباء و جداد بھی شامل ہیں اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج متحارات رضی اللہ عنہ یعنی جو ہم مومنوں کی مائیں ہیں ہم مہاد المومنین رضی اللہ عنہ وہ بھی اہل بیت کرام علیہ مردوان میں شامل ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد اتحار تمام شہزادے تمام شہزادیاں تمام نواسے تمام نواسیاں یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعتِ کرام علیہ مردوان میں شامل ہیں اگرچہ خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آیاء مبارک آیاء تطہیر نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج رضی اللہ عنہن ہماری ماموں مومنین کی ماموں تمام اممت کی جو مائیں ہیں ان کی شان میں نازل ہوئی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِرَ اللہ رب العزہ نے شاہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو اے اہلِ بیعتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر اہلِ بیعت سے مراد اس آیتِ مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہن ہیں تو اللہ نے فرمایا اے اہلِ بیعتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبی کی پاک بیویوں اے نبی کے گھر والوں اے نبی کی گھر والیوں بے شک اللہ تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا محل بھی دور فرما دے ہر قسم کے گناہ کا شک و شبہ بھی دور فرما دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے تو اس آیہِ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہلِ بیعت میں سے خاص اہلِ بیعت جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ انہوں کہا جاتا ہے ان کو مخاطب کر کے اور ان کا ذکر ذکر فرما دیا کہ یہ وہ حدثیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں گناہوں کے ہر قسم کے میل سے بھی دور فرما دیا ان کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا گناہوں کی گرد بھی ان کے قریب نہیں آتی کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی نسبت حاصل ہو گئی ہے اور پھر فرمایا کہ انہیں اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں خوب کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے یعنی اللہ رب العزت نے انہیں پاکیزگی عطا فرما دی اسی لیے یہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہن ہیں اور پھر اسی آیت مبارکہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ احضاب میں آیت مبارکہ تینتیس ہے باعث میں پارے میں باعث میں پارے کے شروع میں اس سے پہلی آیات بینات بھی اور اس کے بعد کی آیات بینات میں بھی بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہن کا ذکر ہوا تو پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی یہ ہستیاں بھی اہلِ بیتِ کرام علیہم الردوان میں شامل ہیں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا اور قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں دیگر بھی مقامات پر سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا سیدنہ نو علیہ السلام کا ذکر ہوا تو جو بیویاں ہیں ان انبیاءِ کرام علیہ السلام کی دیگر بھی ان کے بارے میں یہ اہلِ بیت کا لفظ وہاں بھی موجود ہے یا اہل کا ذکر موجود ہے اہل گھر والے گھر والی تو اہل ہوں اہلِ بیت ہوں اہلِ بیتِ کرام علیہم الردوان قرابتدار ہوں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیاں شامل ہیں جیسے میں نے ارز کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام خانوادہ اس میں والدین کریمین طیبین طاہرین بالخصوص چچا جان پھپھیان جتنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہ اور بیوی جو ہیں ایک اگر ہم اپنی مثال لیں اپنے گھر کی مثال لیں تو بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے گھر والی ہوتی ہے تو پھر اولاد ہوتی ہے گھر میں دیگر افراد اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان سے نوازتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہلِ بیت میں گھر والیوں میں یہ تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ہم مومنوں کی مائیں ازمت رفعت و شان والی ہستیاں کہ جیسا جن کی مثل کائنات میں کوئی اور نہیں کوئی اور خاتون ان کی ماند نہیں یہ عام خواتین کی طرح نہیں اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پیر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت سے نوازا ہے یہ نسبت ایسی ہے کہ اس نسبت کہ صدقے سے اللہ رب العزت نے انہیں مقام و مرتبے سے نوازا انہیں تحارت و پاکیزگی سے نوازا انہیں کائنات کی تمام خواتین میں عالی عظمت رفعت و مقامت فرما دیا تمام مومنین کی مائیں انہیں فرما دیا یہ شان یہ مقام و مرتبہ ان تمام ہستیوں کو حاصل پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کے زمن میں خاص طور پر اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں شہزادے سیدنا قاسم سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ مجمعین یہ بھی اہل بیعت میں شامل ہیں اسی طرح تمام شہزادیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ یہ تمام شہزادیاں بھی اہل بیعت اکرام علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں لیکن بالخصوص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام قرابت دار جہاں قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ حق اور رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا صرف اور صرف قرابت کی مودت چاہتا ہوں قرابت کی محبت چاہتا ہوں تو قریش میں سے جو خاندان قریش ہے اس میں سے جن جن حسنیوں نے اسلام کو قبول کیا جو ایمان لائیں چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیگر جو قرابت والے ہیں اور جن کا سلسلہ نصب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی نہ کسی پشت پر جا کر متصل ہو جاتا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں قریبیوں میں شامل ہے جیسے سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ اور پھر سیدنا علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ ان ہستیوں کو تو بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ میں لے کر فرمایا کہ اللہ یہ بھی میرے اہلِ بیعتِ کرام میں شامل ہیں ان سے بھی ہر قسم کے گناہ کا میال بھی دور فرما دے تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور چار یہ حسنیاں ان کو اپنے ساتھ لے کر خاص دعا بھی فرمائی اور خاص اہلِ بیعتِ کرام علیہ وآلہ وسلم میں ان کو شامل فرمایا لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف یہی چار حسنیاں اہلِ بیعتِ کرام علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں اگر یہ بات ہم کریں تو پھر معاذ اللہ سمم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان پھپھیا جان اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ عنہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر شہزاد شہزادیاں اور دیگر نواس نواسیاں یعنی سیدوں نے امام محسن بھی ہیں جو بچپن میں ہی مثال پا گئے سیدہ زینب جن کا آج تذکرہ خیر ہو رہا ہے تذکرہ پاک ہو رہا ہے یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت میں شامل ہیں اسی طرح ان کی اولادیں جو ہیں وہ بھی اہلِ بیعتِ کرام علیہ مردوان میں شامل ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے آل حضرت علیہ رحمہ نے ان عزتیوں کی بارگاہ میں عزت کیا تھا ان کے لئے نات میں یوں کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسل پاک میں تو بچہ بچہ نور والا ہے اور آپ تو عین نور ہیں اور آپ کا سارا گھرانہ جن ہستیوں کے میں نے ذکر کیا سارے کا سارا گھرانہ یہ نور ہی نور والا ہے عزمتوں مقام اور رفعتوں اور شانوں والا گھرانہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آج ان کے تذکارے پاک مقصود ہیں آپ کی ولادت با سعادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں بعض روایات کے مطابق پانچ جماعت الاولہ جس کو جماعتی الاول بھی کہتے ہیں پانچ ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی بھی ولادت با سعادت ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھرانے میں جب تشریف لاتے ہیں تو پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جن کے والد گرامی سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم ہیں مولا کائنات ہیں علی المرتضی شیر خودا خیبر شکن کیا آپ کی شانے ہیں اور پھر والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے کاشانہ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہ دونوں ہستیاں اپنی شہزادی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں دے دیتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہزادی کو اپنے آغوش رحمت میں لیتے ہیں اپنے بازوں میں لیتے ہیں اور پھر ان کا نام نامی اسم گرامی زینب تجویز فرماتی ہیں زینب ابن یعنی باپ کی زینت باپ کے لیے خوبصورتی اور حقیقت یہ ہے کہ جو بیٹیوں ہوتی ہیں وہ باپ کی زینت بھی ہیں اور باپ کے لیے رحمت بھی ہیں بیٹیاں رحمت ہیں بیٹے نعمت ہیں اور رحمت جو ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا رحمت کے ذریعے تو اللہ تعالی کی مہربانی رحم کرم لطف فضل احسان حاصل ہوتا ہے اور نعمت کے بارے میں سپوچھا جاتا ہے کہ نعمت کیسے استعمال کی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تجویز فرمایا پھر دعائیں بھی ان کے لیے ہوئی ہوں گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت حاصل ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت حاصل ہو گئی تو یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ایک تو نام کا یہ معنی اور پھر اس نام کے پیچھے ایک اور بھی وجہ موجود ہے وہ وجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجل کریم ان ہستیوں نے یہ نام ایک اور نسبت سے بھی رکھا وہ نسبت یہ تھی کہ ان سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی خالہ جان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں ان کا نام بھی زینب ہے انہیں کی نسبت سے یہاں بھی زینب رکھا جا رہا ہے پتہ چل رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی تمام شہزادیوں سے محبت فرماتے ہیں جہاں سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے ہیں بڑی محبت فرماتے ہیں وہیں اپنی بڑی شہزادی سبھی یوں محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ انہیں کے نام نامی اسم گرامی پر ان اپنی نواسی کا نام زینب رکھا جا رہا ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محبت کا اظہار فرمائے وہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی بڑی ہمشیرہ کے نام پر اپنی بڑی شہزادی کا نام زینب رکھا ہے یہ محبتوں کا عالم یوں ہے آپس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خانوادے کے درمیان حتیٰ کہ یہی محبتیں تمام اہلِ بیعتِ کرام علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہِ کرام علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بھی موجود تھیں کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ روحہ ما اُبَيْنَاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی جن جن ہستیوں کو معایت اور رفاقت نصیب ہوئی ہے ان میں صحابہِ کرام علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں ان میں یہ اہلِ بیعتِ کرام علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں اللہ فرماتا ہے یہ تو آپس میں رحم کرنے والے ہیں یہ آپس میں محبت کا اظہار فرمانے والے ہیں یہ آپس میں سخت نہیں ہاں اشدہو علیہ وآلہ کفار جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو کفار کے مقابلے میں یہ بہت سخت ہیں کفار کے لیے یہ سختی فرماتے ہیں آپس میں یہ بہت نرم دل ہیں یہ محبتوں کا اظہار یوں ہو رہا ہے اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ عنہ چند ایک نسبتوں کا ذکر ہوا اس پر غور کیجئے ان نسبتوں پر ایسی عظیم نسبتیں حاصل ہیں کہ کائنات میں ان کے دونوں جو بڑے بھائی ہیں سیدوں نے امام حسن حسین رضی اللہ عنہ یا دیگر ان کی جو ہمشیرگان ہیں ان کے سوا یہ نسبتیں ہیں جو ان کو حاصل ہوئی ہیں اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی وہ نسبتیں کیا ہیں یعنی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ ان کا ذکر ہو سکتا ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں لیکن بالخصوص والد اور والدہ والی نسبت اس کو بھی ساتھ شامل کیجئے تو یہ نسبت بھی امتیازی نسبت ہے کیسے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ کے والدے گرامی ہیں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کریم جو چوتھے خلیفہ المسلمین ہیں چوتھے خلیفہ راشد ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ زاد بھائی بھی ہیں داماد بھی ہیں اور دینی حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں اے علی میرے بھائی ہو تو ایسی نسبت اور پھر صحابہ اکرام علیہ مردوان میں بڑا بلند مقام حاصل ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں جو سب سے عالی عظمت رفعت اور شان والے صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں یعنی خلافہ راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین ان میں آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں اشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں اصحابے بدر میں شامل ہیں اور اصحابے بیت رزوان کرنے والے جو صحابہ اکرام ہیں ان میں شامل ہیں کیا کیا آپ کے مقام و مرتبے ہیں اور پھر والدہ ماجدہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی کون ہیں وہ سیدہ تونسائی اہل الجنہ ہیں تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لادلی شہزادیوں میں سے ہیں آکر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام شہزادیوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے چونکہ یہ چھوٹی بھی تھی تو ان کے ساتھ اور محبت کا انداز تھا محبت تھی اسی طرح دیگر نسبتیں دیکھئے بھائی کون ہیں سید انہیں امام حسن حسین رضی اللہ عنہ جو سیدہ شبابی اہل الجنہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور نانی جان کون ہیں نانی جان ہے ملیقت العرب ام الممنین سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر النشاہ میں شامل فرمایا کائنات کی جو بہترین خواتین ہیں ان میں سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور پھر نانی جان کون ہیں نانی جان ہے امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والاخرین سید الانبیاء والمرسلین اور تمام کائنات کے سردار ان کے نانی جان ہیں میرے آپ کے ہم سب کیا قومولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نسبتیں ہیں کہ جو خود حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان ہستیوں کو حاصل ہوئیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئیں اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا بچپن تصور کیجئے کتنا خوبصورت بچپن ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اغوش رحمت ایک مرتبہ نہیں بارہا نصیب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت میں یہ ہستی جو ہیں یہ پلی بڑھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اپنے نواسے نواسیوں کی طرح سیدن امام حسن حسین سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ ان کی طرح ان اپنی نواسی کو بھی کھلایا کرتے یہ نواسی جو ہیں یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک کے سال لپٹتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ان کو کیسا نصیب ہوا ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری باطنی ہر قسم کی فیوز و براکات پائے ہر قسم کا مقام و مرتبہ پایا علوم و معرفت کا فیضان پایا اور یہ ایسے علوم و معرفت ہیں کہ صحابہ کرام علیہ وسلم اور اہل بیت کرام علیہ وسلم نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کیے حقیقت یہ ہے کہ کوئی علم کی ہمسری تو دور کی بعد ہم سری کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مقام و مرتبہ جنہیں حاصل ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری معیت اور رفاقت کا تو وہ ان کے شان ان کے مقام ان کے رفعت کو ہم الفاظ میں سمجھا ہی نہیں سکتے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات اور شفقتوں سے خوب مالا مال ہوئیں اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فیضان پایا تو آپ کے القابات کا اگر ذکر کر لیا جائے اکسٹھ سے زیادہ کم از کم اکسٹھ کا ذکر مختلف کتب میں موجود ہے تو ان میں سے سانی زہرہ نائبت الزہرہ اسے درہا شریکت الحسین عقیلہ ابن حاشم علمہ غیر معلومہ غاضیہ طیبہ طاہرہ زکیہ مرضیہ یہ آپ کے القابات ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیر تربیت آغوش رحمت حاصل رہی وہ علوم وہ معرفت وہ فیضان وہ وراء الوراء پھر سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم اپنے والد گرامی عرب الخضوص اپنی والدہ مائدہ سیدہ فادمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال گیارہ ہجری میں ہوا تو چھیں برس اور یہ اہل بیعت کرام علیہ مردوان اور صحابہ کرام علیہ مردوان کہ جو بچے ہیں بالخصوص اہل بیعت کرام علیہ مردوان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے ان کو کم عمر میں بھی کم عمر مت سمجھیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زیارت سے مشرف ہیں صحبت سے مشرف ہیں اور پھر چھیں برس تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت رفاقت رحمت شفقت حاصل رہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرمانے لگے تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں صحابہ کرام علیہ مردوان حاضر ہوئے اور پھر ام الموینین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ حجرہ مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور وہیں وصال ہوا تو وہاں پر اہل بیعت کرام علیہ مردوان میں سے یہ ہستیاں بھی حاضر ہوئیں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھی سیدہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ذکر ملتا ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تینوں شہزادے اور تینوں شہزادیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا وہ نو حجری تک وصال پا چکے تھے اس وجہ سے وہ موجود نہیں تھے یہ گھرانہ موجود تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی ان نواسیوں کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آقا بھی ذکر ملتا ہے ان کو اپنے غوش رحمت میں بھی لیا سینہ مبارکہ سے بھی لپٹایا محبت کا بھی اظہار فرمایا اور اس موقع پر جب آنکھوں میں آنسوں ہیں تو یہ شہزادی یہ بھی رو رہی ہیں تو یوں محبت کا یہ عالم تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایسی محبتوں سے نوازا اسی لئے ہم پر بھی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت یہ لازم ہے واجب ہے ضروری ہے اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن ہستیوں کو نسبت مل گئی نسبت حاصل ہو گئی ہم ان سب کا عدب کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے چاہے وہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم چاہے وہ ازواج متحارات چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزاد شہزادیاں نواز نوازیاں ہوں ہم سب سے محبت کرتے ہیں سب کا عدب کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں اور سب کے بارے میں محبت کے ساتھ ان کا ذکر پاک کرتے ہیں کیونکہ یہی ایمان کے لئے لازم و ملزوم ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ انہا ان سے بھی تربیت پائی اور یہی ان تمام ہستیوں کی تربیت کا خاصہ تھا ان تمام ہستیوں کی تربیت کا فیضان تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ انہا آپ نے پھر پوری زندگی انہی ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر مبارکہ چھیں برس ہے اس کے چھیں ماہ بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے چھیں ماہ بعد سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ انہا آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے پھر والد گرامی خاص طور پر ان کے زیر تربیت ہیں آپ وہ پروریش فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجہہ کریم اور پھر ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا ان سے عقد ہوتا ہے سیدنا علی المتضاء کرم اللہ وجہہ کریم کا یہ سلسلہ یوں چلتا ہے سیدہ زینب رضی اللہ انہا جب تھوڑی بڑی عمر کو پہنچتی ہیں مزید قرآن و سنت کی تعلیمات خواتین کو پہنچایا کرتی ہیں ان تک انہیں قرآن کا درس بھی دے رہی ہیں حدیث کا درس بھی دے رہی ہیں اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ان تک پہنچا رہی ہیں عقیلہ بنی حاشم اور معلمہ معلمہ بنی حاشم بھی ہیں بنی حاشم کی آپ معلمہ ہیں خواتین اسلام کو آپ نے اسلام کی تعلیم دی اسی طرح قرآن و سنت کا پیغام ان تک عام کیا اور بنی حاشم میں خواتین میں آپ بہت اقل مند تھی زہین تھی فتین تھی اللہ رب العزت نے اس مقام و مرتبے سے بھی نوازا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المتزاکر اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے آپ کو وافر حصہ ملا ان علوم اور ان خطبات کا بالخصوص سیدنا علی المتزاکر اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے کا اور الفاظ اور خطبات کا ہمیں منظر جو ہے وہ یزید اور ابن زیاد کے دربار میں نظر آتا ہے یعنی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے واقعہ کربالہ سے پہلے تک آپ کا عقد جو ہے سیدنا عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ عنہ ان سے ہوا جو سیدنا جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے صاحفزادیں ہیں یعنی آپ کے چچا زاد ہیں اور وہ بھی غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا فرمائے اسی لئے تیار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان جعفر تیار کے صاحفزادیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ان سے آپ کا عقد ہوا پانچ صاحفزادوں کا ذکر ملتا ہے جن میں سے دو صاحفزادیں واقعہ کربالہ میں چونکہ آپ خود بھی موجود تھیں میدانِ کربالہ میں جو خیامِ اہلِ بیعت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت ماب مقدس خواتین کے جو خیامے لگے ہوئے ہیں ان میں آپ بھی تشریف فرما ہیں آپ کے شہزادِ سیدنا عون محمد رضی اللہ عنہ انہوں نے واقعہ کربالہ میں میدانِ کربالہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یعنی اسلام کی خاطر اور اپنے بھائی کے دفاع کی خاطر اپنے شہزادوں کو بھی خربان کر دیا اسی طرح پانچ اولادوں کا ذکر ہے ان میں سیدہ امی کلسوم بھی ہیں سیدنا ابباس بھی ہیں اور ایک اور شہزادے بھی ہیں تو دو شہزادے وہ شہید ہوئے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے واقعہ کربالہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اپنے پیارے بھائی جان سیدنا امامِ حسین رضی اللہ عنہ کو بھی خود میدانِ کربالہ کی جانب رخصت فرمایا اللہ کے راستے میں ان کو قربانی دیتے ہوئے شہادت کا مقام پاتے ہوئے دیکھا پھر یہ کافلہِ حسینی قافلہِ خانوادہِ نبوت خانوادہِ اہلِ بیعت جب زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے ابنِ زیاد بدنہاد کے دربار میں اور چونکہ اہلِ بیعتِ اتھار علیہ مردوان کے خانوادے میں سے سیدنا امامِ علی زینب العابدین رضی اللہ عنہ نوجوانوں میں سے موجود ہیں جن کی جو کہ علالتِ طبعی کے باعث میدانِ جہاد میں تشریف نہ لے جا سکے اگرچہ بارہا عرض کرتے رہے سیدنا امامِ حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی وہ تھے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ یہ دو ہستیائی انہوں نے قافلہِ اہلِ بیعتِ اتھار علیہ مردوان کی سربراہی فرمائی ابنِ زیاد بدنہاد کے دربار میں بھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے حق کو واضح فرمایا جررت کے ساتھ خطبات ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرمایا اور یوں للکارہ جیسے سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم للکارہ کرتے تھے کفار کو دشمنوں کو اسلام کے دشمنوں کو اور پھر یزید کے دربار میں بھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ نے یزید کو للکارہ اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لئے اور بالخصوص تمام ایمان والوں کے لئے مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہے کہ جیسے بھی حالات آ جائیں کبھی بھی کبھی بھی حق سے مو نہیں موڑنا حق پر ڈٹ جانا ہے اور باطل کا ساتھ نہیں دینا یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اخلاق اور کردار میں بھی ملتا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی یہی سیکھا اور اہل بیعت کرام علیہ مردوان نے بھی یہی سیکھا اور ان عظیم ہستیوں نے عملی طور پر یہ کر کے دکھا دیا تمام غزاوات تمام سیرایا اور پھر یہ واقعہ کرولا اس کی عملی وصال ہمارے سامنے موجود ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ نے یزید کو لرکارتے ہوئے فرمایا اے یزید تو نے جو ظلم کیا ہے اپنے ساتھ کیا ہے تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے اور تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لائے جائے گا اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کی باز برس ہوگی کہ تُو نے اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خونِ ناحق کیوں بہایا اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو در بدر کیوں پھیرایا اور یہ بھی فرمایا کہ تُو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم ستم کیوں روا رکھا اور فرمایا اے یزید تُو جتنا چاہے مکرو فریب کر لے اور جتنی چاہے کوشش کر کے دیکھ لے لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تُو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا اور نہیں وحیِ الٰہی کے پاکیزہ آثار مہو کر سکتا ہے یعنی ہماری محبت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآنِ پاک کا نزول ہوا اور خفی جو وحی خفی ہے حدیثِ مبارکہ اور اسلام کی تعلیمات ان کو بھی نہیں مٹا سکتا اور فرمایہ تُو یہ خیال بھی اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا تُو نے جس گھناونے جرم کا اتقاب کیا ہے اس کا بد نما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو سکتا اور فرمایہ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے تیری حیاتِ اقتدار میں گنتی کے چند دن باقی ہیں تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت و یاس حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستم کر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قانت ہے یوں للکار کر جرت و بہادری کے ساتھ یزید کو جنجوڑا اور پھر وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ واقعہ سیدنا علی زاکرم اللہ و جل کریم کی شہزادی وہ خطبہ ارشاد فرما رہی یوں حق بیان فرما رہی ہیں اور پھر یہی خطبات ہی تھے کہ جس کے بعد یزید اور دیگر لوگ جو ہیں کوفہ کے بھی وہ رونے لگ پڑے اور ابن زیاد کے دربار میں بھی یوں ہی معاملہ ہوا اور یہاں پر بھی دمشق میں بھی اور پھر انہیں احساس ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں برحال سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی صیرت اور جن کا کردار نہ صرف خواتین اسلام بلکہ خواتین عالم کے لیے بھی مشعل راہ ہے اور نہ صرف خواتین کے لیے مشعل راہ ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ایمان والوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ یوں جرت اور بہادری کے ساتھ اسلام پر ڈٹ جانا ہے حق پر ڈٹ جانا ہے حق کے خاطر اگر اپنے پیاروں کی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتا حق کی خاطر اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے اس سے بھی دریغ نہیں کرنا مدینہ طیبہ کہ آج ایک بندہ مومن حاضر ہوتا ہے تو واپس آنے کو دل نہیں کرتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا ایمان والوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ وہاں مدینہ طیبہ میں موت آ جائے کیونکہ فرمان مبارکہ کے مطابق جسے وہاں موت آئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے اس کے ایمان کی خواہی بھی دیں گے برحال مدینہ طیبہ کو چھوڑنا یہ یہ کوئی چھوٹی سے قربانی نہیں اور پھر ان تمام مسائب آلام کو برداشت کرنا اور پھر بھی جرت کا اظہار کرنا یہ انہی عظیم حسنیوں کا انہی اہل بیعت کرام صحابہ کرام انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوہ ہے اور ان کی پیروی کرنے والوں کا شیوہ ہے علماء کرام کا شیوہ ہے علیاء کاملین صالحین کا شیوہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیعت کرام صحابہ کرام اپنے اصلاف جو حق کے خاطر ڈٹ جایا کرتے تھے ان کی تعلیمات پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اہل بیعت کرام صحابہ کرام علیہ مردوان کی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے آمین آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین اس دوران ہمیں جوئن کیا ہے نورو لیند صاحب ہیں کہتے ہیں سلام جی واریکم سلام کہتے ہیں کہ کیسے ہیں بھائی آپ جی الحمدللہ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا اور انفومیٹیو ہے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بو کی میڈیسن بھی لے رہے ہیں اور ہم ہمیں وہ بیماری ٹی بی لگتی ہے کیونکہ کھانسی بہت ہوتی ہے لیکن رپورٹ میں کچھ نہیں آتا کوئی وظیفہ بتا دیں جی میں اعز کرتا ہوں ٹی بی کی کچھ علامات ہیں ان میں سے لگتار کھانسی بالحصول شام کے وقت اور کافی عرصے تک یہ کھانسی رہے کئی ہفتوں تک جاری رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دن کے کسی وقت میں یا شام کے وقت میں ہلکل کا بخار ہونا یا جسم کے اندر بخار رہنا اور اسی طرح بلغم کا بہت زیادہ آنا تھکاوٹ ہو جانا کمزوری ہو جانا یہ ساری ٹی بی کی چند علامات میں سے ہیں اور بالکل آپ ٹی بی کے لیے جو خاص ٹیسٹ ہے وہ بھی کروا لیجئے ٹیوبر کلوسیز کا اور پھر مزید ڈاکٹر سے بھی قابل ڈاکٹر جو ہیں ان سے علاج کروا لیجئے ہومی پیتنگ میڈیسن بھی یوز کی جا سکتی ہیں میں روحانی علاج جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں ٹی بی یعنی تپ جسے ٹیوبر کلوسیز بھی کہتی ہیں اس کا روحانی علاج چینی کی پلیٹ پر یہ چند کلمات ہیں ان کو لکھ دیں ایک دن میں تین پلیٹیں لکھنی ہیں تین چینی کی پلیٹیں لیں ایک دن میں تینوں پر لکھیں صبح اور شام لکھیں گے دو مرتبہ یہ ہو جائے گا تین تین پلیٹیں لکھنی ہیں تین پلیٹیں ہوں گی صبح اور شام لکھنی ہیں ان میں پھر پانی ڈال کر مریض کو پلائیں ایک ماہ تک یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاعت آ فرمائے گا کیا لکھنا ہے یہ سماعت فرمالیں پہلی لائن میں لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری لائن میں علف لام را اور یہ دیگر بیماریوں کے لئے بھی ہیں دیگر لوگ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا وہ بھی سماعت فرمالیں دوسری لائن میں لکھیں گے علف لام را تلکہ آیات القتاب المبین تیسری لائن میں لکھیں گے الرحیم یہ ایک علاج ہے دوسرا علاج یہ ہے چینی کی پلیٹ پر زافران اور عرق گلاب سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ بیاسی اس کو اکیس مرتبہ لکھیں اور چالیس دن تک متواتر یہ عمل کریں آیت مبارکہ بیاسی جو ہے چینی کی پلیٹ پر زافران اور عرق گلاب سے اکیس مرتبہ لکھیں گے اور پانی اس میں ڈال کے پیئیں گے چالیس دن تکی عمل کرتے رہیں یعنی روزانہ یوں ہی لکھیں گے انشاءاللہ مریض کو صحت ہوگی تیسرا علاج یہ ہے مختلف بیماریوں کا بالخصوص ٹی بی کا اور یرکان کا ٹائی فائیڈ ان سبی سورة المجادلہ اٹھائیس میں پارے میں ہے اس کو بعد نمازِ اصر تین رکوع پر یہ مشتمل ہے بعد نمازِ اصر تین مرتبہ پڑھ کر ہر مرتبہ مریض پر دم کریں اور یہ عمل چالیس روز تک بلا ناغہ کریں انشاءاللہ شفاہ نصیب ہوگی تو یہ تینوں عمل کوشش کیجئے آپ کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائے گا اور اس کے ساتھ اب بالکل میڈیسن وغیرہ بھی آپ ضرور لیجئے اللہ تعالی ہی شفاہ عطا فرمانے والا ہے ناظرین سوامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں محمد آمیر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم جو علیکم کہتے ہیں کہ کام نہیں مل رہا کوئی وظیفہ بتا دیں ان کے علاوہ بھی ایک اور لسنر نے یہی پوچھا ہے علی بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم جو علیکم کہتے ہیں بھائی ملازمت کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں جی آپ دونوں کے لئے بالخصوص اور تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کے لئے جن جن لوگوں روزے رکھیے اور فجر نماز تو ویسے بھی فرض پائیں فجر کی نماز جب پڑھیں گے فجر کی نماز کے بعد روزانہ ان تین دنوں میں بالخصوص یا رزاقو یا رزاقو دس دس ہزار مرتبہ روزانہ پڑھیں پھر اشراق کی نماز پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو ایک ہزار مرتبہ درود تنجینا پڑھیں آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں اور درود پاک ویسے بھی کسرہ سے پڑھیں یا مسبب الاسباب کسرہ سے پڑھیں یا رزاق یہ کسرہ سے یا رزاقو یا رزاقو پڑھیں یہ چند ایک چیز ہیں ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں انشاءاللہ باوضو رہیں تلاوت کریں نماز باجمات پڑھیں اللہ سے مانگیں دعا انشاءاللہ اللہ تعالی خالد ہی مورتا اللہ تعالی آپ کو بہتر ملازمت عطا فرمائے گا آپ کے لئے تمام امت مسلمہ کے لئے ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہماری لیسنر ہیں نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھئی کیسے ہیں آپ جبا علیکم السلام الحمدللہ کہتی ہیں بہت اچھا پروگرام ہے اور انہوں نے ایک میسیج دیا کہتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین جی آمین اللہ تعالی آپ کو تمام امت مسلمہ کو دین اور دنیا آخرت کی بلائیاں تعاف فرمائیں بلکل انسانیت کی تعداد بہت زیادہ سات عرب کے قریب یا سات عرب سے زیادہ ہو چکے ہیں جن میں تقریباً پونے دو کروڑ پونے دو عرب مسلمان بھی ہیں اور یہ پونے دو عرب باقی تو انسان ہیں مسلمان نہیں ہیں تقریباً پونچ عرب سے زائد اور یہ مسلمان بھی ہیں انسان بھی ہیں یہ اگر اچھے مسلمان ہوں گے تو یہ اچھے انسان بھی ہوں گے اچھے انسان ہونے کے لیے اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے اور پھر یہ حقیقت ہے کہ سبی کی بات کرنے بیسیت انسان تو ہم جب اسلام سے ہی دور ہو رہے ہیں تو پھر جب اچھے مسلمان نہیں بنے گے تو اچھے انسان نہیں یہ نہیں اچھا انسان وہ ہی ہوتا ہے جو اچھا مسلمان ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے آج یہ بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے انسانیت ایک مذہب ہے اسلام ہی انسانیت کا مذہب ہے اسلام ہی اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے ہاں یہ علیدہ بات ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو تحقیق کے باوجود بھی اسلام کی حقانیت ان پر ہم نے واضح کرنی ہم نے اسلام کا پیغام تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے محبت کے ساتھ خود پہلے اسلام کا علم سیکھیں پیغام سیکھیں ان تک پہنچائیں اور اگر وہ اس کو اس کو نہیں تسلیم کرتے وہ ان کی مرضی ہے جبر نہیں محبت کے ساتھ ان تک پہنچایا جائے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے قبول کرنے بڑی اچھی بات ہے نہیں قبول کرتے ان کی مرضی ہے وہ اللہ تعالی آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا جیسا بھی ہوگا لیکن ہم خود اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ کیا ہم اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ان پر عمل پیراہ ہیں اس پر پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے بحثیت مسلمان لیکن یہ ہے کہ جو مسلمان اسلام کی حقیقی تعلیمات کو پریکٹس کر رہے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں جن میں علیاء کاملین صالحین آج بھی موجود ہیں اور ان کے صحبت اور معیت جو حقیقی علیاء کاملین معیت میں بیٹھنے والے ہیں حقیقت میں وہ سچے مسلمان بھی ہیں سچے انسان بھی ہیں بہرحال ان کے دعوے ہمیں جوائن کیا عیسیٰ خادم صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم جیو علیکم صبح بخیر کہا جی سباہ الخیر آپ کے لئے بھی ستیانہ سے ہمارے ساتھ ہیں محمد کاشف خان صاحب کہتے ہیں سلام علیکم بھائی کیسے ہیں جیو علیکم سلام الحمدللہ کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور پروگرام بہت پیارا ہے آپ کا بھی شکریہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں علی بھائی یہ کہتے ہیں کہ کالی یرکان کے لئے وظیفہ بتا دیں جی میں ارز کر دیتا ہوں کالی یرکان ہو کوئی بھی یرکان ہو اس حوالے سے جو اس کا علاج ہے اس کا جو وظیفہ ہے یہ آپ سمات فرمالیں سورت البینہ تیسویں پارے میں اس کو نماز فجر کے بعد اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض اس پانی کو مسلسل پیتا رہے اور یہی سورت مبارکہ جو ہے صبح شام تین تین مرتبہ تلاوت بھی کریں انشاءاللہ یرکان اور جگر کے تمام امراض سے شفا ملے گی ناظرین سوامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہے ایک اور ہمارے لسنر کہتے ہیں بھائی رشتے میں رکاوٹ کے لئے وظیفہ لڑکے جو ہیں ان کے لئے سورہ اخلاص ہے نوے دن تک پڑھیں اکتالیس مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے والا آخر تاکداد میں درود پاک اور دعا بھی کریں اور جو بچیاں ہیں ان کے لئے سورہ آل عمران کے آیت مبارکہ نو کسرت سے پڑھیں جمعت المبارک کے دن تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں والا آخر درود پاک تاکداد میں پڑھیں دعا بھی مانگیں اور سبی کے لئے یا مسبی بلہ سباب اس کو بھی کسرت سے پڑھیں درود تو نجی نہ بھی ایک ہزار مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے اس مقصد کے لئے اللہ کی پیارہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا حیرات صاحبہ نے میں جوائن کیا فیصلہ بہت سے کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی پیورو ٹیم کو سلام جو علیکم سلام کہتے ہیں آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پروگرام بہت اچھا ہے گھولی ہوئی صورت یہ آیت مبارکہ یاد کرنے کے لئے وظیفہ بتا دیں جی اس حوالے سے میں اذکر دیتا ہوں جو ایسی خوراک ہیں چیزیں ہیں کھانے پینے کی ذہن کے لئے بہتر وہ بھی آپ استعمال کیجئے اس کے ساتھ ساتھ سورہ علم نشرح اس کو کم از کم اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں اول آخر تا کے داد میں درود پاک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں اس طرح ربی زدنی علمہ اس کو دعا کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں دعا مانگیں اور وظیفے کے طور پر بھی اور بالخصوص یہ دو اور تیسرا عمل فرض نماز کے بعد دائیں ہاتھ سر کے دائیں جانب رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قوی ہو ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی قوت حافظہ عطا فرمائے گا دین عزیز سامین آپ کا شکریہ آپ ہمیں جوئن کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے میں اگاہ کرتے ہیں پروگرام یادِ الٰہی کا ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یادِ الٰہی میں اپنے میز بان محمد مطمئن رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نے گے حیبان